آپ سب کو ہیپی دیوالی تو پڑاکا کے ساتھ ہم سرو کرتے ہیں دیوالی کی پوجہ اس کے بعد محلے میں کالی پوجہ آتا تو نگارہ کے ساتھ پندیت لوگ جل سے ندی سے جل لے کر کالی جی کے پوجہ کے لیے تیار ہو گئے کالی جی کے پوجہ ہونے کے بعد یہاں پہ ہمارے محلے میں دوسرے ہی دن کھچڑی کھلایا جاتا ہے تو میری جیٹھانی اور میری بگل کی فرینڈ تھی وہ لوگ آئی ہوئی تھی تو بہت جل لگ بیٹھے ہوئے تھے کھچڑی کھانے کے لیے تو پھر اس کے بعد دوسرے ہی دو راستے سے ڈی جی بھی آنے لگا کھچڑی بہت اچھا تھا پر اتنا کچھا تھا اور اتنا گرم کی کھایا بھی نہیں جا رہا تھا پھر اس کے بعد رات ہوا تو پڑاکا کے ساتھ کالی جی کا بھی سرجن ہونے کے لیے سب تیار ہو گیا پڑاکا بہت زیادہ فٹنے لگا اور ڈی جی پہ تھی کالی جی نگاڑا گاڑا بج رہا تھا ہمارے گھر کے پاس ہی اس کے بعد کالی جی کا بھی سرجن کے لیے سب کو ہی تیار تھے کالی جی اپنے آرام سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی بچے لوگ بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے انجوائی کرنے کے بعد آج کل تو کوئی بھی بینہ ڈی جی کا کچھ نہیں ہوتا ہے چاہے سادھی ہوئی ہے ویسرجن تو ڈی جی میں تھا اور لڑکے لوگ بہت موج مستی سے ڈانس کر رہے تھے اور عبیر بھی بہت زیادہ اڑا رہے تھے اس کے بعد ڈی جی ہمارے دروازہ پہ کھڑے ہو کر بہت دیر ناچنے لگے سب کوئی سب کوئی انجوائیمنٹ لگا کہ وہاں ڈی جی بہت اچھا لگ رہا ہے پھر کچھ ہی دیر میں میری چاہتی ساز کو میرے دیور نچانے لگے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو کیسا لگا میرا بیٹیو دیپاولی کا بائی